مکتی پت پیارے کھوجیوں کھوجیوں کہا تو سوال کھوجیوں کے پڑے جاتے ہیں کھوجیوں کے سوال کیسے ہوتے ہیں کھوجیوں کے سوال کھوجیوں کے سوال ویسے نہیں ہوتے جیسے کسی ایسے انسان کے جو ٹائم پاس کے لئے پوچھ رہا ہے سوال بھی الگ الگ طرح سے آتے ہیں کوئی سوال پوچھ لیتا ہے مگر پوچھتے وقت اس کا دھیان خود کا بھی سوال پر نہیں ہوتا ایک توتہ بھی سوال پوچھتا ہے جب دروازے پر گھنٹی بچتی ہے تو توتہ کیا پوچھتا ہے کیونکہ ٹریننگ ملی ہے اسے وہ پوچھتا ہے کون ہے سب جانتے ہیں توتہ نے وہ سوال پوچھا کون ہے تو کیا واقعی توتہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے کیا اس توتے میں کوئی ایسی چاہت تھی کہ کون آیا ہے میں جانوں وہ تو اسے ٹریننگ ملی ہے جب بھی گھنٹی بجے تو کون ہے پوچھنا گھر میں کوئی ہے لوگوں کو پتا چلے تو توتے نے سوال پوچھا یا توتے نے رامان پڑھ لی پوری مر وہاں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے وہاں ایسی بدھی بھی نہیں ہے تو ایسے سوال سوال ہی سوال ہوتے ہیں یعنی وہ سوال ہے کیا اس پر سوال ہوتا ہے واقعی وہ سوال ہے کیا کیا صرف ایک توتے کی طرح سوال پوچھ لیا ہے کہیں کوئی جاننے کی اچھا نہیں ہے پھر ایک سوال ٹائم پاس کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کرے سمجھ کھالی ہے تو کچھ پوچھ لیتے ہیں اور پھر ٹائم خاص سوال بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی مل ہی گیا ہے ٹرین سے جا رہے کوئی سامنے ایسا آ کر بیٹھ ہی گیا ہے جو کچھ جانکاری دے سکتا ہے چلو سمجھ بھی ہے تو سمجھ کا صدوپیوگ کرے تو ٹائم خاص سوال ہوتے ہیں وہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں چلو لگے ہاتھ کوئی جانکاری بھی مل جائے اور پھر سوال اتسکتہ سے پوچھے جاتے ہیں ایک اتسکتہ وش ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اور پھر جو آخری طریقہ ہوتا ہے وہ ایک خوجی کا سوال ہے خوجی کا سوال ہے یعنی وہ اتسکتہ سے صرف نہیں آیا ہے وہاں اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے وہ انتظار نہیں کرے گا کہ میری سوال کا جواب کیسے ملے گا کوئی آئے گا بتائے گا ہم انتظار کر رہے ہیں فلاں فلاں ایک رشتہ دار ہمارا آئے گا ہمارے گھر کھانے پر جب وہ آئے گا تب ہم ان سے سوال پوچھیں گے نہ وہ رشتہ دار آیا نہ جواب ملا ان کا جیون ایسے ہی کٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کھوجی نہیں بنے کھوجی کے لیے اس سوال کا جواب پانا جیون مرن کا پرشنہ ہے ان جوابوں کو پانا ہی ہے بینا جواب پائے چین نہیں ہے تو پھر کوئی بتاتا ہے اس کا جواب پانے کے لیے تمہیں یہاں یہاں جانا پڑے گا اس کا جواب پانے کے لیے تمہیں فلا فلا ستسنگ سننا پڑے گا فلا فلا چینل دیکھنا پڑے گا اس سمائے پر دیکھنا پڑے گا تو تیار ہوتا ہے ایسا نہیں وہ تو ہماری نیند کا سمائے ہے ہم کیسے اٹھیں گے وہ اٹھ جائے گا کیونکہ جواب پانا اس کے لیے مہتو پورنا ہوتا ہے یعنی کریا بھی ہوتی ہے سوال کا جواب پانے کے لیے کریا بھی ہوتی ہے کئی لوگ یہ سوچتے رہتے میرے بہت سارے سوال ہے کوئی دے ہی نہیں پاتا مر تم کس سے پوچھتے ہو جو گھر میں آتا ہے تمہارے وہ جواب نہیں دے پایا اس لیے تم بیٹھے بیٹھے کہتے رہتے ہو میرے پاس کچھ ایسے سوال ہے جس کے جواب آج تک کوئی دے نہیں پایا مرہو کھوجی کا سوال نہیں ہے اس کے اندر واقعی جاننے کی پیاس نہیں ہے وہاں تو اکڑ ہے سچ مچ کوئی پیاس نہیں ہے تو کھوجی کے سوال سب سے مہتوپورن ہے جو نہ صرف جگیہ سا سے آئے ہے بلکہ وہاں واقعی جاننے کی پیاس ہے پریم ہے پریاس ہے تو یہاں پر کچھ سوال آج آئے ہے ان کو پڑھیں گے ان کے جواب دیے جائیں گے سوالوں کو شروع کرتے ہے جس میں پہلا سوال ایشور تو پورن ہے ہم سب میں ہے سم پورن ہے ایشور کبھی غلط نہیں ہو سکتا لیکن ہم سے اس منو شریر ینتر سے بہت ساری گلتیاں ہوتی ہے کیا کبھی ایشور گلت ہو سکتا ہے کیا کبھی ایشور گلت ہو سکتا ہے جواب ہے ہاں اور نہ ہاں بھی ہے نہ بھی ہے اب اس کو سمجھ گلتی ہے کیا آپ کہو گر بنانے والا اتنا بڑا چترکار ہے اس سے تو گلتی ہو ہی نہیں سکتی مگر چترکار سکھانا چاہتا ہو تو گلتی کر سکتا ہے یہ ہے بات بدھی کے پرہ جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ جب جان بوش کر گلتی کی جاتی ہے سکھانے کے لیے تو گلتی نہیں ہوتی تو ہاں بھی جواب بتایا نہیں بھی بتایا گلتی کی بھی ہے اور نہیں بھی کی ہے اس ادارن میں گلتی کی ہے من نہیں کی ہے کیوں وہ لکش وہی تھا کہ جو انہیں پڑھے گا جو انہیں جانے گا اسے وہ trick سمجھ نہیں ہے اسے وہ trick سمجھ نہیں ہے کہ کیسے چتر کو پڑھا جاتا ہے کب ہم وہ گلتی ڈھونڈ پاتے کس طریقے سے چتر دیکھتے وقت ہم وہ گلتی ڈھونڈ پاتے ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے اور اگر صحیح ڈھنگ مل گیا تو کچھ گلتیاں سامنے آگر یہ گلتی یہ گلتی تو اگر اشور گلتی کر کیسے سکتا ہے سمجھ میں آئے گا وہ تمہارے لئے ہے پریم کی وجہ سے گلتی کی جا سکتی ہے اور گلتی جان بوش کر کی گئی ہے اشور اپنے ساتھ ہی شترنج کھلنا چاہے تو دونوں طرف آپ کھل رہے ہو جب کبھی بچے کرتے نا کوئی ہے نہیں کھلنے کے لئے تو دونوں طرف کرم وڑ کھل رہے ہے شترنج کھل رہے ہے اب دوسری طرح سے کھلیں گے تو اس نے کیا چال چلی ہے اس کو تو یاد رہتا ہے اس طرف کیا چال چلی گئی ہے وہاں تو پتا ہے اس طرف بھی خود ہی کھل رہا ہے اب کیا کیا جائے سمسیا بھی ہے تو سمسیا ہے تو اس کو سلجانے کے لئے گلتی کی جاتی ہے سمسیا کو سلجانے کے لئے کیونکہ غلط کو غلط سے ہی کٹا جاتا ہے مایہ create کی گئی مایہ create کی گئی بھول جانے کے لئے مایہ ایک طرف دیکھا جائے گا تو لگے گا بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ اس مایہ کی وجہ سے وہ خود کو بھول گیا مایہ کی وجہ سے خود کو بھول گیا تو کتنی بڑی گلتی کہاں یہ لیلا ہے جہاں اجیان ہے وہاں گلتی شبد استعمال کیا جائے گا جہاں گیان ہے تیج گیان ہے وہاں پر لیلا شبد استعمال کیا جائے گا کہاں سے دیکھ رہے ہو سب اس پر ہے آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہو سوال اٹھا نا ایشور سے کیسے گلتی ہو سکتی ہمارے اندر ایشور ہی ہر کریا میں سہ بھاگی ہے تو گلتی کیسے کر رہا ہے گلتی کی جا سکتی ہے ایشور ہی ہے نیند میں جیسے کوئی بڑھ بڑھاتا ہے نیند میں کوئی بڑھ بڑھاتا ہے تاب کہ کیسے بڑھ بڑھاتا ہے وہ نیند میں ہے ایشور جب اُلَج جاتا ہے اپنی ہی مایہ کے دوارہ تب وہ بڑھ بڑھ سکتا ہے گلتی کر سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا ورنہ یہ کھیل چلتا نہیں اس لئے ہاں جواب بھی ہے اور نا جواب بھی ہے جتنا بھی آج سمجھ میں آئے سمجھ لینا کہ ہاں بھی ہے نا بھی ہے نیند میں ہے تو کیا ہوا ایشور اُلجھائے تو کیا ہوا ہے تو ایشور ہی ہمارا بھائی ہمارا رشتے دار سویا ہوا ہو آپ کہیں تو سویا ہے بڑ بڑ رہا ہے مر ہے تو رشتے داری گلتی کرنے سے وہ ایشور نہ رہا ایسا تو نہیں ہے وہ تو ہے تو وہ وہ چیز ہے اپنی ہی مایہ میں کیسے ستیا ڈھک جاتا ہے اور پھر کیسے کرپا کے دوارا مایہ دور ہوتی ہے تو کرپا شبد بھی آیا مایہ شبد بھی آیا گلتی شبد بھی آئی کتنی ساری باتیں شبدوں میں تو یہ بیٹھتی نہیں ہے مر پھر بھی کیسے بتایا جائے تو کچھ شبدوں کا سہارا لے کر یہ گوڑ رہس کھلتا ہے پھر گلتی بھی جان بوجھ کر کی گئی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ گلتی کیسے ہے وہاں تو پرپس ہے وہاں تو لکش ہے اس لکش کو پورا کرنے کے لئے جو نہیں سمجھ پائے ان کے پریشن کبھی سال ہوتے ہی نہیں ایشور کے سمبند میں ان کے ہمیشہ پریشن رہتے یہ ایسا ایشور کیسے کر سکتا ہے ایسا تو ایشور کو نہیں کرنا چاہئے تھا دنیا میں ہم یہ دیکھتے وہ دیکھتے یہ تو ایشور سے گلتی ہو رہی ہے مر ایشور گلتی کر کیسے سکتا ہے پھر کچھ اور شیطان ہوگا جو یہ کر رہا ہوگا تو ایسی دیرنہ شیطان سے کیسے لڑے ڈیویل ہے ڈیویل سے کیسے لڑے کیا منطر استعمال کرے پھر یہ سب سکھا جاتا ہے کیونکہ سیدھا ستی سمجھ نہیں پاتے لوگ تو ان کو ایسا تو کچھ بتانا پڑتا ہے ایشور گلتی نہیں کرتا یہ کوئی اور ہے جو بھرماتا ہے یہ چل رہا ہے جانبوش کر جب دو چتروں میں گلتی create کی جاتی ہے تو وہ گلتی نہیں رہتی حالانکہ کہا یہ ہی جاتا گلتیاں ڈونڈو یہ دو چتر ہے اس میں گلتیاں ڈونڈو مر وہ گلتی نہیں ہے کیونکہ یہ ہی چاہتے تھے سکھانا ہی چاہتے تھے تو ایک راجہ کے ساتھ اگھٹنا ہوئی تھی جس نے دیکھا کہ کھیت میں فصل ہر سال جتنی آتی ہے اس میں کچھ حصہ چڑیا کھا جاتی ہے تو یہ چڑیاں کیوں بنائی گئی ہے یہ شاہد تھوڑا گلتی ہو گئی ہو گئی شور سے آناج لوگوں کو کھانے کو کم چاہیے تو اس نے کام کیا گھوشنا کروا دی ایک چڑی مارنے پر اتنا انام اب تو لوگ گاؤ والے چڑیوں کے بیچے پڑ گئے اور کچھ سمیں میں سب چڑیائیں مر گئی اور پھر جب دیکھا گو ڈاؤن میں جو آناج نکلا اس ورش تو پہلے سے بھی کم کیڑوں نے مکوڑوں نے کھا لیا اور یہ کہاں سے آگئی چڑی آناج کھاتی تھی تو سات میں جنت بھی کھاتی تھی کیڑے بھی کھاتی تھی اب ان کو کون کھائے اب وہ آناج کھا رہے ہے تو سمجھ میں چڑی جروری تھی جب پتا چلے گا دو چتروں میں یہ گلتی آوشک تھی اس سے کچھ پرکاش میں آیا جب یہ سمجھ میں آئے گا تو اس طرح کے جو سوال ہے وہ سلج جاتے ہے کہ گلتی کیسے کر سکتا ہے جب لکش پتا چلے گا اس سارے ناٹک کی پیچھے کون سا ناٹک کہ صبح اٹھتے ہے کچھ کام کرتے آفیس جاتے ہے یا کچن میں جاتے ہے یا کالیج جاتے ہے جہاں بھی جاتے ہے دکان پہ جاتے بزنس کے لئے جاتے اور پھر واپس لوڑتے ہے ٹی وی دیکھتے ہے جو بچے ان کو پالتے ہے ان کی شادیاں کرواتے جو بھی چل رہا ہے کیا یہی لکش تھا یہ لکش تو نہیں تھا اس کے پیچھے کچھ اور بات تھی وہ سکھانے کے لئے کچھ گلتیاں ہو رہی ہے اس پروسس میں اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر دکت نہیں ہوگی پھر چڑیا ہے تو آپ اس کو سوئکار کر پاؤگے اناج کھا گئی تو سوئکار کر پاؤگے کسی دورہ گلتی ہوگئی آپ کو تکلیف ہوگئی تو سوئکار کر پاؤگے کیونکہ اس گلتی کے پیچھے کیا سکھایا جا رہا ہے جب تک وہ لیسن نہیں سکھوگے تب تک وہ واپس واپس ہمارے جیون میں آتی ہے تو جلد سے جلد سیکھ لیں تو رہ سے کھل جائے جلدی سے سیکھ لیں تاکہ نئی باتیں شروع ہو لیلا کا اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے تو یہ پہلا سوال تھا پہلا سوال ہے it is said that God has created everyone as a special I therefore feel myself as a very very special person I am so special that I want just to be ordinary can you help me in doing so yes ان کا سوال تھا کہ special ہے آئے تو وہ کیا چاہتے ہے special ہے اگر میں تو پھر میں ordinary بننا چاہتا ہوں اور ordinary بننے کے لیے وہ help مانگ رہے کیا آپ help کر سکتے کیا تو جواب ہاں ہے نہ صرف آپ کو ordinary بنائیں گے آپ کو extra ordinary بنائیں گے ordinary سے ordinary extra اس میں add ہی کیا جتنا مانگو کے اسے جیادہ ہی ملے گا جتنی happiness آپ نے مانگی اسے جیادہ ہی مل رہی ہے ہی 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 مر گیا تو کیسے باتے ہوتی ہے سرگ واسی ہو گیا وہ کیسی بات ہوتی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا کیا باتیں ہوتی ہے کہ ایشور اس کو بہت چاہتا تھا اپنے پاس بلا لیا اپنے پاس رکھ دیا اپنے چرنوں میں جگہ دے دی ایسے کئی سارے جواب آپ سنتے ہو تو ان کا سوال تھا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے confusion avoid کرنے کے لیے اگر صتیہ بتا ہے جائے تو بڑا confusion ہو جائے گا سب کو اس کے ساتھ کیا ہو اگر یہ بتایا جائے کہ اب بہت تک شریر نہیں رہا اب سکشمہ شریر کے ساتھ اس کی یاترہ ایسے ایسے چل رہی یہ تو لوگ confusion ہو جائے گی کیا بتا رہے ہیں life after death جنہوں نے prevention سنا ہے وہ تھوڑا بہت سمجھ سکتے کیسے confusion ہو جائے گا اگر صحیح بولنا شروعات کر دی اس وقت اور پھر اس ماحول میں بچے بھی ہوتے ہیں اس ماحول میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں سب ہی نہیں سمجھ پائیں گے ایک level چاہیے اصلی جواب سننے کی اور سب ہی کی وہ level نہیں ہوتی تو پہلی بات تو confusion avoid کرنے کے لیے کہ جو مر گیا اس کے ساتھ اگر ایسا کہ کوئی مر گیا تو ارے وہ تو مرائی نہیں ہے ایسا کہ تو بڑا confusion ہو جائے گا کیونکہ ہر انسان کی موت کے بعد اس سے دو مرکتاؤں کا پتا چلتا ہے جب بھی کوئی مرتا ہے اس کو اپنی دو مرکتاؤں کا پتا چلتا ہے پہلی مرکتاؤں سے پتا چلتی ہے کہ وہ شریر نہیں تھا پہلی مرکتاؤں سے پتا چلتی ہے وہ شریر تھا ہی نہیں پہلے تو وہ شریر تھا ہی نہیں وہ دیکھ رہا ہے شریر کہ وہ کہاں مرا دوسری مرکتاؤں کیا ہو سکتی ہے جو اس کے پتا چلتی ہے کہ وہ مرا ہی نہیں وہ مرا ہی نہیں کہاں مرا جس کو موت سمجھ رہے ہیں موت تھی نہیں اب ایسی باتیں بتاؤ کہ جب کوئی گزر گیا کہ رہے اس کو دو مر کھتا ہے معلوم بڑھی کہ کیا بول رہے بڑا کنفیجن تو پھر بہتر کیا ہے کنفیجن آوائیڈ کرنے کے لیے اور لوگوں کا دکھ کم کرنے کے لیے کہ کوئی گزر گیا ہے تو اس کے پرتی ہمیں دکھ ہوتا تو دکھ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ کوئی اسے پریم ہے نا پھر جب کہیں گے کہ اشور کے چرنوں میں تو کتنا اچھا لگے گیا سورگ واسی ہو گیا تو سورگ میں ہے سورگ میں ہے آنند ہم چاہتے نا کہ جس سے ہم پریم کرتے وہ سورگ میں رہے آنند میں رہے تو تھوڑی تسلی مل جاتی ہے راحت مل جاتی ہے تو اس لیے پھر اس طرح کے جواب پرچلت ہوتے ہیں کوئی بھی مرتا ہے تو اس کے لیے اچھا اچھا ہی کہا جاتا ہے کبھی بھی برا نہیں کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے تاکہ کسی کو دکھ نہ ہو کوئی غلط بول دے تو جس کا رشتدار گزرا ہے اس کو ٹھےس پہنچتی ہے پہلے ہی وہ دکھی ہے اوپر سے اور ٹھےس پہنچ جائے تو یہ سب خیال رکھنے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے what is inner difference between yes and no is yes leads to god yes اور no میں فرق کیا ہے ایک طرح دیکھا جائے فرق نہیں ہے اور ایک طرح ایک بہت بڑا فرق فرق نہیں ہے کب جب ہم ایک چیز کو yes کہتے ہیں تو کسی اور چیز کو no کہہ رہے ہیں ایک ساتھ ہے نا yes no کو ہم no جب کہتے ہیں تو ہم آزادی کے لیے yes کہہ رہے ہیں نا تو ایک کو ہم no کہتے ہیں ایک کو ہم yes کہہ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ویسے yes کا عرصہ ہے سویکار بھاؤ جب ہم yes کہتے ہیں یعنی acceptance ہے سویکار ہے no ہے یعنی کہ accept نہیں کر رہے ہیں تو god کی طرف جانے کے لیے ان کا سوال تھا yes کام میں آتی ہے تو yes ہے اگر وہاں سمجھ کے ساتھ ہے تو ہی وہ عشور کی طرف لے جائے گی پاگل بھی yes yes کہتے رہتے ہیں وہ کہو کہ یہ کام کرو کہ yes ابھی کرو ہاں yes جاتے کنے yes کھل yes yes ہی بولتے رہیں گے تو کہیں بہوچنے والے نہیں ہیں تو yes کس سمجھ سے کہا جا رہا ہے سویکار کس سمجھ سے کر رہے ہو مجبوری میں بھی لوگ سویکار کرتے مرے یہ ویسا سویکار نہیں ہے یہ جہاں ستیم عالم پڑا ہے اس لیے سویکار ہو رہا ہے تو yes ہمیں ایشور کی طرف لے جاتا ہے مرے وہ bright yes ہو جو knowledge نولیرینز کی باد ملا ہاؤ لیڈیز بلی مور ان گوڈز اگزیسٹنس ایس کمپیر ٹو مین وائ اس لیہاں ایشور میں زیادہ یقین کرتی ہے پرشوں سے انہوں نے سوال پوچھا ایسا کیوں ہے ایک کارن جو صرف باہر باہر سے یقین رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ dependent ہے اس لیہاں اگر ہم شریر کنسیڈر کر رہے ہیں تو بچپن میں پتا جی پر بھائی پر شادی کے بعد پتی پر بڑا پہ میں بیٹے پر dependent رہنا پڑتا ہے سرکشا کے لیے جینے کے لیے تو یہ باہر کا کارن کیونکہ شریر ہے تھوڑا کمزور ہے پورش سے اتنی طاقت نہیں ہے جیسے ایک پورش کے شریر میں ہوتی ہے تو اس لیے ایشور کا سہارا لیا جاتا ہے مگر ایکچولی میں کیا ارث ہے ایکچولی ارث ہے اس لیے کا ارث شریر جہاں آپ کنسیڈر نہیں کرتے اس لیے کا ارث ہے گرن شلطہ اندر لینے کی شکتی گرن کرنے کی شکتی جس شریر میں گرن کرنے کی شکتی ہے وہی ہائر چیز کو سمال سکتی ہے ایک اس لیے ہی بچے کو نو مینے پیٹ میں رکھ پاتی ہے اور کوئی رکھ نہیں پائے پورش کبھی رکھ نہیں پائے گا تو وہ جو quality ہے ایک شریر کی quality ہے ایک من کی quality ہے کہ کسی چیز کو گرن کرنا یعنی اس میں اس طرح کی quality ہونے چاہیے پورشوں میں بھی ہوتی ہے گرن کرنے کی quality اور اسی طرح اسطریوں میں پورشوں کی quality ہوتی ہے دونوں میں دونوں qualities ہے جب کوئی پورش گرن کرنے لگتا ہے تو اصلی میں اس وقت وہ اسطری ہی ہوتا ہے جب وہ اسطری ہی ہوتا ہے اسطری ہی ہوتا ہے تو جو کہا گیا کہ اسطری آئیں کیوں زیادہ اسطری میں وشواس کرتی ہے تو کہنا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اسطری کو اپنے اندر اندر اسمیں اتر جائے تو وہ لہر کتنا اوپر اٹھے گی اب آپ جانتے ہو لہر اٹھتی ہے کتنا اٹھتی ہے پر پورا سمندر اسمیں سما جائے تو اس کی ہائٹ کہاں تک جائے گی جو گرن شلطہ جانتے ہیں وہ ہی ان ہائٹس کو چھو سکتے ہیں تو یہ جو گنہ ہے وہ ہر ایک کو تیار کرنا ہے گرن شلطہ بڑھانی ہے گرن شلطہ یعنی receptivity اندر لینا اس کے بعد ہے what will be most significant thing in Tejistan nothing it is said that God is not only found in temples but why there is a rush at temples یعنی کہ مندروں میں شور نہیں ملتا پھر rush کیوں ہے وہاں اتنی بھیڑ کیوں ہوتی ہے کیونکہ شروعات وہاں سے ہوتی ہے شروعات مندروں سے ہی ہوتی ہے نا ایک بچہ جاتا اپنے مہاباب کے ساتھ مندر میں جاتا ہے روز جاتا ہے پھر ایک دن پوچھتا ہے نا یہ کیا ہے یہ مورتی میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی بولتے عشور ہے عشور ہم سے بتاتے تو یہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتی اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی یہ اس بچے سے نکلی ہوئی پہلی پراتھنا ہے مندر میں نہیں گیا ہوتا تو کہا یہ پراتھنا نکلتی یہ پراتھنا نکلنے کے لئے مندر سہارا بنا نوید بنا تو مندروں سے شروعات ہوتی ہے اس لئے ایسا ما سمجھنا کہ مندر میں ملتا ہی نہیں ہے مندروں سے شروعات ہوتی ہے پھر جب مل جاتا ہے تو پھر ہر جگہ ہے تو مندر میں کیوں نہیں اب کیا لگتا ہے جن کو پانا ہے وہ ہی جاتے کیا مندر میں اب بیوکتی کے لئے بھی جو لوگ جاتے ہیں مندر میں اب بیوکتی کرنے کے لئے بھی مندر بناتے ہیں شریر کو بھی مندر بناتے ہیں if God knows everything He should know what are my needs then why should I pray to Him to meet my demands یعنی ایشور کو سب معالم ہے تو میں پراتھنا کیوں کروں کہ بھائی یہ میری demand ہے یہ مجھے چاہیے لوجیکلی صحیح لگتا ہے نا یہ میں کیوں کروں مگر ایشور کے کام کرنے کا طریقہ پتا نہیں ہے ایشور کے کام کرنے کا طریقہ آپ کو پتا نہیں اس لئے یہ سوال اٹھتا ہے ایشور کیسے کام کرتا ہے ایشور نے انسان کیوں بنایا آدھا سرکٹ اودھر کیوں ڈالا اپنا آدھا سرکٹ اودھر کیوں ڈالا سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو کام پورا ہوتا ہے نا آپ جانتے ہیں نیگیٹیو پوزیٹی دونوں کمپلیٹ ہو گیا تو الیکٹریسٹی دوڑتی ہے تو مریکلز ہوتے تو چمتکار ہوتے ہیں چمتکار کیوں ہوتے ہیں کن شریروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو جو آدھا سرکٹ وہاں ڈالا ہے وہاں سے کچھ کروانا ہے پراتھنا یعنی ایک عوستہ کو تیار کرنا جو چیز دینی ہے سامنے والے کو پہلے اس سے پراتھنا کروائی جاتی ہے وہاں ویکیوم تیار کیا جاتا ہے وہاں خالیپن تیار کیا جاتا ہے وہاں ہیلپ کی ڈیمانڈ کی ریٹ کی جاتی ہے جب تک وہ خالیپن نہیں تیار ہوگا تب تک وہاں وہ چیز دی نہیں جا سکتی تو پراتھنا کیا ہے وہاں وہ خالیپن تیار کرنے بلینک نیس تیار کرنے کے لیے کہ آپ کو بلینک کیا جاتا پہلے کہ پراتھنا اٹھے تاکہ وہ خالیپن تیار تو وہ اسور دے پائے جو لوگ یہ جان گئے تو سمجھ گئے پراتھنا میں وہی کروا رہا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے اس لئے پراتھنا اٹھ رہی ہے نہیں دینا چاہتا تو پراتھنا میں نہیں اٹھتی تو یہ یاد رکھنا پراتھنا کرنے سے تم پر اثر ہوتا ہے کہیں اور اثر نہیں ہوتا وہ تم پر اثر چیز تو رکی ہوئی ہے باہر اندر آنے کے لیے تو پرویش کرنے کے لیے رکی ہوئی ہے کھڑکی بند ہے سوروش کی روشنی تو باہر رکی ہوئی ہے کہ کب کھڑکی کھلے تو اندر پرویش ہو تو پراتھنا یعنی کھڑکی کو کھولنا پراتھنا کرنے کے لیے کھڑکی کھولنے ہی پڑے گی وہ دے ہیں گئے کہ اندر پرویش اelectronic کو اندر پکی کھڑکی کھڑک ہی جیون میں اور اگر اندر کرب سے ایشور سامنے آگیا تو میں کیا مانگوں سوال اندر ایشور سامنے آگیا تو کیا مانگوں کوش مت مانگنا کیوں واقعی سی گھٹنا ہوئی تو تم نہیں مانگوں گے ایشور مانگے گا لگو گئی ہے ایشور آتا ہے چلو بردان مانگی ایسا گئے گا ایشور سامنے آیا ہی کیوں تمہاری وہ تیاری ہو گئی کہ آپ تم وہاں کر سکتے ہو جو ایشور چاہتا ہے جب تک تم وہاں نہیں کر سکتے جو ایشور چاہتا ہے تب تک تمہارے سامنے آیا گئی نہیں اور آیا گا تو پہچان ہو گئی نہیں جو تیاری ہو جاتی ہے تب وہ پہچان دی جاتی ہے تب وہ پرکٹ تب یہ مد کہنا کہ کہے بھی نہیں پاؤ گئی واقعی ایشور سامنے آئے تو وہ کہے بھی نہیں پاؤ گئی کہ میں یہ چاہیے کہ وہ چاہیے تب وہاں وہاں کرنے لگ جاؤ گے جو ایشور ملنے کے بعد ہوتا ہے اٹومیٹی وہی ہونے لگے گا جو ایشور ملنے کے بعد ہوتا ہے آپ کی ڈمانڈ نہیں پھر اس کی ڈمانڈ پوری ہوتی ہے یہ کچھ سوال تھے جو آج لیے گئے سوال ہی سوال نہیں تھے ٹائم پہ سوال نہیں تھے ارنہ ہی ایسے سوال تھے جو صرف ایک ملے ہے اس لئے کچھ باتچیت کر لے ٹائم خاص یہ کھوجیوں کے سوال تھے اور ان سوالوں کو سن کر جو بھی کلیرٹی ہوئی کیونکہ جواب زیادہ امپورڈنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ریگستانی سوال اور تیجستانی جواب ریگستان میں ہے پیاس ریگستان میں پانی نہیں ہے تو وہاں پیاس لگتی ہے اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں جو بھی سوال اٹھے کیونکہ یاترہ ریگستان سے تیجستان کی ہے تیجستان یعنی وہاستان جہاں پر تیج ہے تیج آنند ہے تیج مون ہے ہمارے اندری ہے اس کو ہی یہ کہا گیا ہے تو یہ یاترہ جل سے جل پوری ہو جائے اور جیون کا لکش ہے جیون سے جی سیون تک ساتوں قدم چتنا کہ ساتوں اس طروں کو ہم پورا کر پائے جس تراجوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا اس کو تولنے کے لئے اور کوئی تراجو نہیں ہے اس کو آنوبھاؤ ہی کرنا ہے جیون بن کر ہی جیون کو جانا جا سکتا ہے یہ باتیں ڈیریکٹ انڈریکٹ آپ کے سامنے رکھی گئی سیوہ کا جو موقع دیا اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت دنیاواد ہاپی تھوٹس سبھی کو شبہ چھا ہاپی تھوٹس روز مرہ کے جیون میں سکول جانے والے بچے سے لے کر بزرگ تک لگ بگ ہر کوئی شکایتوں سے بھرا ہے کوئی یہ شکایتیں بول کر دکھاتے ہیں تو کوئی من میں ہی رکھتے ہیں جیسے کتنی زیادہ گرمی ہے ہر روز ہومور کیوں کرنا پڑتا ہے سامنے والا کب سدھرے گا لوگ ایسا ویوہار کیوں کرتے ہیں ایسی لمبی لسٹ بن سکتی ہے لسٹ کتنی بھی بڑی ہو گوڈ نیوز یہ ہے کہ شکایت مکت عوستہ پانا سمبھو ہے اور آسان بھی کیسے اس لیے سرشری نرمت شونی شکایت شونی دھیان شیور سوہ سو بھاو پہچان دھیان دیپ مائن میڈیٹیشن ریٹریٹ اس آن لائن دھیان شیور میں آج ہی اپنا ریجسٹریشن کریں اور اپنے اندر پرم شونی کو جاگرد کر شکایت شونی جیون جینے کا آنند لے شیور دنانک شنیوار ایک جون دو ہزار چوبیس صبح چھ بجے سے نو بچ کر تیس منٹ اور پنہ پرسارن ہوگا رویوار دو جون دو پہر ایک بجے سے چار بچ کر تیس منٹ تک اور گرووار چھ جون دو پہر ایک سے چار بچ کر تیس منٹ تک تو اس شیور کے لیے آج ہی اپنا ریجسٹریشن کریں ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں دنیوارد، حیپی توڈیوارد موسیقی 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 موسیقی